بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو ڈیلی جابو اپنیٹ میں ملکم کرتے ہوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سے ان پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے آنے والے ڈیفرینٹ دیپارٹمنٹ میں ڈیفرینٹ پوسٹ کمارے بتاؤں گے اور آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کروں گے اباؤٹ پوسٹ، نمبر او پوسٹ ایج لیمٹ، کالیفیکیشن ایکسپیرینس اور ان کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یا ان کا کیا کرائیٹیریا ہے، یہ تمام انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو ان کی کلوزنگ ڈیٹ میں بتاؤں گی یہ تمام انفرمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے فور ڈیلی جوپ اپٹیٹ بیل کے ایکوں کو پیس کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کانڈیڈیٹس اگر جوپس کی اپر جونٹیوز پہنچ پائیں اور وہ ان پر اپلائی کر سکیں سندھ پبلک سربیس کمیشن کی طرف سے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں جوپس آئی ہیں اور زبردست جوپس ہیں کہ لا ڈیپارٹمنٹ میں ہیں فرسٹ ڈیپارٹمنٹ ہمارے پاس لا ڈیپارٹمنٹ ہے نمبروں پوسٹ 46 ہیں اوپ ڈیپٹی ڈیسٹرگیٹ اور نہیں اس کے ریٹین ہے مینیمم ہے ایج لیمے ٹونٹی ایٹ اور میکسیمم ٹھلٹی فائی ہے ٹھلٹی سکس ٹوٹل پوسٹ اوپن میریٹ پر ہیں اوپن میریٹ پر ٹھلٹی سکس فیمل کوٹا سکس مائنورٹی کوٹا ٹو اور ڈیفرنٹلی ایبلڈ جو پرسنلز ان کے لیے ٹو ہیں ٹوٹل پورٹی سکس کوالیفیکیشن لا گریجوگیٹ ہونا چاہیے ان سیکنڈ ویین آپ کی جو ڈگری ہے وہ سیکنڈ ویین ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو نیکسٹ ہمارے پاس ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ہوم ڈیپارٹمنٹ ہے سیونٹین لیفٹ اوپر پوسٹ اوپ اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر سکیل نائن اور ایچ لیمٹ اٹین تو ٹونٹی ایٹ ان میں ہمارے پاس جو پوسٹ ہیں آلماسٹ سیونٹین پوسٹ ہیں کوالیفیکیشن انٹرمیڈی ایٹ ایٹ لے سیکنڈ ویین کے ساتھ ریکی کنائز کسی بورڈ یا یونیورسٹی سے اگر آپ کی پاس ڈگری ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں فیزیکل سٹینڈر کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو کانڈیڈیٹس اپلائے کر رہے ہیں ان کو گوڈ مینٹل اور فیزیکل ہیلتھ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ میل اور فیمیل کا کچھ فیزیکل ٹیسٹ کا کریٹیریہ ہے جیسے میل کی ہائیڈ 5 فٹ 5 انچ منیمم ہونے چاہیے چیسٹ 33 منیمم 1 مایل in 7 منٹس فیمیل کی ہائیڈ 5 فٹ 2 انچ منیمم ساونڈ ہیلتھ 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 ہونے چاہیے 800 میٹرز in 7 منٹس نیکسٹ دپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے 7 پوسٹ آف فارماسیسٹ سکیل 17 اوپن میریٹ پر ہیں ایج لیمیٹ ہمارے پاس منیمم 22 اور ماکسیمم 30 یئر کالیفیکیشن ایم فارمیس ایٹلی سیکنڈ ویین اس کے علاوہ آپ نے بھی فارمیسی کی ہوئی ایٹلی سیکنڈ ویین تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 2 یئر کا ہسپٹل میں ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اسی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ 3 پوسٹ آف پلیننگ آفیسر کی ہیں سکیل 17 ہے ڈیویلپنٹ ونگز میں ہیں اور ایج لیمیٹ 21 لے کے 35 یئر ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اٹلیس 10 سیکنڈ ویین ایکنومکس میں اور اس کے علاوہ اٹلیس 2 یئر کام کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے نیکسٹ 2 پوسٹ ہیں آف پلیننگ آفیسر سکیل 17 ہے جنرل ہیلتھ سرویس سندھ ہیدراباد میں ہیں ایج لیمیٹ 21 لے کے 35 کالیفکیشن ماسٹر ڈگری اٹلیس 2 ڈ ویین ایکنومکس کے ساتھ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس 2 یئر ایکسپیرینس اگر ہے پلیننگ اور مونیٹرنگ میں کی فیلڈ میں ڈیویلپمنٹ وینکس میں ہی یہ پوسٹ ہے کالیفکیشن ماسٹر ڈگری اٹلیس ایکنڈ ویین ان ایکنومکس سٹیٹیسٹکس میں ہے تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں 2 یئر کے ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس ویلڈ میں نیکسٹ اسی ڈپارٹمنٹ میں 42 لیفٹ اوور پوسٹ آف میڈیکل آفیسر سکیل سیونٹین ہے اور میکسیمم جو مینیمم جو یہ 21 اور میکسیمم 30 ہے اس کے الابہ ہمارے پاس اس کے لیے جو کالیفکیشن ایکسپیرینس ریکوارڈ ہے ڈگری ان میڈیسن این سرجری میں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ریجسٹریشن آپ کی ہوئی ہونی چاہیے پاکستان میڈیکل این ڈینٹل کاؤنسل میں اس کے الابہ جو ہمارے پاس کانڈیڈیٹ آف سندھ کے کانڈیڈیٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے الابہ ہمارے پاس 12 پوسٹ ہیں اگر میڈیکل افیسر کی سکیل سیونٹین ہے ایج ٹونٹی ون سے لے 30 ڈینٹل اور اس میں ہمارے پاس مومن میڈیکل افیسر مائنوریٹی کوٹا کی فور سیلٹ ہیں اور جو ڈیس ڈیس ڈیبل پرسن ہیں ہمارے پاس ایڈ پوسٹ ہیں ڈگری ان کی جو ہے کالیفیقیشن وہ آپ کے پاس ڈگری میڈیسن ڈ سرجیری میں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ریجسٹریشن پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل سے ہونی چاہیے اسی ڈیپارٹمن میں ہمارے پاس جو نیکس پوسٹ ہے وہ لیفٹ پوسٹ سرجن کی ہے سکیل سیونٹین ہے دیفرنٹلی جو پرسن ہے ان کے لیے ہے اور ان کی ایج لیمیٹ جو ہونٹی وانسل لے کھالی یر ہے کھالی فکیشن بی ڈی ایس ریکنگ نائز یونیورسٹی کے پاس سے اپکی ڈگری ہے تو پھر اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ڈیپارٹمن ہمارے پاس ایکس ایکس ٹیکنیشن کی ہے ڈیپارٹمن ہے اور اس میں ہمارے پاس جو نارکوٹکس کنٹرول ڈیپارٹمن ہے 3 پوسٹ ہے آف ڈیٹا پروسیسن افیسر سکیل سکسٹین اوپن میریٹ پر ہے ایج لیمیٹ ٹونٹی ون سے لے کھلٹی یر ہے اس کے لیے کولیفیکیشن بیچلر ڈیگری ایٹ لی سیکنڈ وی این میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈیپلوما ہونا چاہیے کمپیوٹر سائنس with knowledge of software development in کبول and rpg نیکس جو ہمارے پاس ڈیپارٹمن ہے وہ ہے مائنس and منرل دیپارٹمن اس میں ون پوسٹ آف اس سیسٹن ڈائریکٹر کی ہے ایج لیمیٹ 25 سے 35 یر ہے qualification and experience میں master degree in mining engineering جو گرافی میں ہے تو بھی پوسٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اس ویلڈ میں experience بھی ہونا چاہیے ایٹ لیس 3 یر کا نیکس جو ہمارے پاس دیپارٹمن ہے سین پبلک سرویس کمیشن کا اس میں من پوسٹ آف اس دیریکٹر کی ہے اور اس میں جو age limit ہمارے پاس 18 سے 28 ہے qualification master degree at second vn کے ساتھ آپ نے کسی کوئی بھی master کیا ہوا ہے تو apply کر سکتے ہیں one post of dispatch rider کی ہے age limit 18 سے 28 ہے qualification and experience جو ہمارے پاس ہے motorcycle اور scooter کا driving lessons ہونا چاہیے ویلیڈ اور اس کے علاوہ 18 سے یعنی کہ middle پاس ہونا چاہیے 3 post of driver کی ہیں ہمارے پاس اس department میں minimum age 23 and maximum 35 qualification and experience ویلیڈ driving lessons ہونا چاہیے اس کے علاوہ maintain log book ہونا چاہیے must be able to maintain the log ہونا چاہیے کہ log بک کیسے maintain کرتے ہیں 5 year experience ہونا چاہیے driving میں اس کے علاوہ اسی department جو next post 3 post of naip kasid کی ہیں age limit 28 maximum 18 minimum ہے جو پڑھا لکھا ہے اس کو preference دی جائے گی next 3 post of sanitary worker scale 1 ہے 18 س لے 18 سال تک age limit ہے جو پریفرنس دی جائے گی اسی department ہمارے پاس 2 post cook کی ہیں اور اس کے لئے بھی age limit 18 سے 28 ہے middle pass ہونا چاہیے اور دو سال کے experience ہونا چاہیے cooking میں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ان کی جو candidates ہیں جو پہلے ہی ان کے اوپر apply کر چکے ہیں 12 اس کے اوپر اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ ان کی کچھ instructions ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کیا terms and condition ہیں آپ نے application form آپ نے online download کرنا ہے اور online ہی آپ نے اس کو submit کروانا ہے www.spsc.gorman.p پی آپ نے وہاں سے application form کرنا ہے اس کو نکال ہے اس کو online آپ نے فیل کرنا ہے اور اس کو online آپ نے submit کروا دینا ہے اس کے علاوہ جو ان کی age qualification and experience requirements ہیں وہ بالکل post کے مطابق ہونے چاہیے اگر کسی کے application form incomplete ہے یا wrong information آپ نے دی ہے تو وہ acceptable نہیں ہوگا اس کے last date 9 March 9 March 2020 آپ پر apply سکتے ہیں بہت سی اور زبردست post ہیں اور آپ کا ایک return test ہوگا اس کے علاوہ ایک physical test ہوگا اور ان test کو clear کرنے کے بعد آپ appointment ہوگی اور appointment میں ان candidates کی ہوگی جو test میں جو دونوں test کو clear کریں گے شورٹ listed کو بلایا جائے گا candidates کو interview کے لیے اور اس کے علاوہ جب آپ نے interview کے جانا ہے تو اپنے original documents لے کر جانے ہیں اور اگر آپ نے more than one post پر apply کر نا ہے تو آپ کو الگ الگ سے اللہ حافظ